اسلام علیکم ناظرین آئیے ایک انتہائی اہم ایشو کو زیرے بحث لاتے ہیں لاہور والد سٹی ایک سرکاری ادارہ ہے اس کی جانب سے سوشل میڈیا پر سپانسرڈ مہم چل رہی ہے جس کے مطابق لاہور کے خاص حصے کی سیر کا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے لاہور میں رہنے والے اور بیرون شہر کے لوگ بھی اس بازار کی شہرت یا بدنامی سے بہت خوبی واقف ہیں وہ جو اس کوچھا رسوائی میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں لیکن یہاں جانے کے لیے ایک باقاعدہ ایونٹ بنا کر اس کی سرکاری سطح پر تشہیر انتہائی الارمی ہے حیران کن بات یہ ہے کہ کیا اب سرکاری سطح پر حکومتی ادارے ان بازاروں کی رونک بڑھانے کے لیے سرکاری وسائل استعمال کریں گے اس ایش پرس سیاحت بلکہ فروغ گناہ پر خرچ ہونے والے فنڈز کا بوجھ عوام پر کیوں ڈالا جا رہا ہے میٹرو سے تو یہ کہہ کر سبسیڈی ختم کر دی گئی کہ حکومت یہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتی لیکن بازار گناہ ٹیکسالی کی رونک بڑھانے اور وہاں رکس کی محفلیں سجانے پر سرکاری وسائل خرچ ہو سکتے ہیں ناظرین ٹیکسالی سے کون واقف نہیں اس ایک دن کی سیر کا مقصد بھی واضح ہے کہ مشہور توائفوں کی حویلیاں دکھائی جائیں گی رکس ہوگا وہاں قائم موزک سینٹرز کے نام پر بنے چوباروں کا وزٹ ہوگا گائیڈ بتائیں گے کہ کون سی اداکارہ اور فنکارہ کس اکیڈمی سے تربیت حاصل کر کے کامیابی کی سکیڑیاں چڑھتی گئی اشتہار میں بازاروں کے نظارے کا بطور خاص ذکر ہے ماضی کی اداکارہوں نور جہاں اور نادرہ بیگم کے گھر دکھائے جائیں گے سیر کرنے والوں کو معروف ککو ڈین میں لنچ کروایا جائے گا اس کی اپنی ایک پہچان ہے جہاں جا بجا نیم برہنہ مورتیاں لگائی گئی ہیں ناظرین مانا کہ لوگ ان بازاروں میں جاتے ہیں لیکن سوال صرف یہ ہے کہ سرکاری سطح پر اس طرح کی سیاحت کو فروغ دینے کی بجا کیا ہے سوال تو یہ بھی کہ کیا پاکستان کی کلچرر تاریخ صرف گانے بجانے رکس اور عیش پرستی سے ہی جڑی ہوئی ہے کیا کسی حکومتی ادارے نے کبھی مذہبی تاریخ سے جڑی جگہوں کی سیر کرنے کے لیے سہولیات کا اعتمام کیا یہاں تو حاجی بھی مہنگا کرتے ہوئے دلیل یہ پیش کی گئی کہ جس نے سواب کمانا ہے اپنے خرچے پر جائے لیکن بازار حسن کی سیر و سیاحت کے لیے سرکاری وسائل کے بے دریغ استعمال کی اجازت ہے اس کے لیے سرکاری محکمہ بھی موجود ہے اور وہ ہر ہفتے اسی قسم کی سرگرمیاں بھی مناقض کرتا ہے معمولی اسی ریجسٹریشن فیز شراکہ سے بھی وصول کی جاتی ہے لیکن ایک پورا محکمہ اس کی اہلکاروں کی تنخواہیں دفاتر کے خراجات اشتہار بازی کے خراجات گاڑیوں اور دیگر وسائل حکومت ہی فراہم کرتی ہے کیا تاریخ اور کلچر سے جوڑنے سے مراد صرف یہی سرگرمیاں ہیں جو لاہور وارڈ سٹی کا محکمہ ہر ہفتے سے جاتا ہے ہر تقریب اور سرگرمی کا محور رکس اور گانا بجانا ہوتا ہے کہ ہماری تاریخ اور کلچر کا صرف یہی ایک رخ ہے جس پر بے دریغ سرکاری وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں ناظرین اگر حکومت فضول اخراجات بچا کر کفائیت شاعری کی مہم چرا رہی ہے تو تھوڑی توجہ ادھر بھی کر لی جائے کہ بہت سے سرکاری وسائل ایسی سرگرمیوں پر بھی خرچ ہو رہے ہیں جو ضروری تو کیا سوچے جانے کے قابل بھی نہیں ناظرین مذہبی رواداری اور اقلیتوں سے حسن سلوک سے کسی کو انکار نہیں لیکن سادہ سا سوال صرف یہ ہے کہ کیا کلچر صرف سنگیت کے فروغ بازار حسن کی سیر گانے بجانے کی محفلے سے جانے کا نام ہے کیا صرف یہی ہماری تاریخ اور ثقافت ہے کیا سرکاری وسائل صرف انہی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں کیا نئی نسل کو صرف تاریخ کے اسی تاریخ پہلو سے روشناس کرائے جائے گا کہ لاہور میں کہاں کہاں رکس کی محفلیں سجتی تھی کون سی حویلیاں آباد ہوتی تھی بازار حسن کی رونگیں اب کہاں آباد ہوتی ہیں موسیقار اور گوئیے کہاں ہنر سے کھاتے ہیں دوسری بات لاہور والچٹی کی انتظامیوں کو بھی جاننا چاہیے کہ اس شہر اور ہمارے ملک کی ساری تاریخ ٹیکسالی حویلیوں چواروں رکس گاہوں میں ہی ختم نہیں ہو جاتی اپنی سوچ کو وسیع کریں اور قوم کو بہتر تاریخ سے روشناس کرانے کے لیے اپنا کردار ادار کریں شکریہ